ڈالر پہلے پچپنے روپے گر ہے اور اس دفعے سے بھی زیادہ گر سکتا ہے ایک وقت میں تیس روپے کا فرق تھا آج اللہ کا شکر ہے وہی انٹر بینک اور پری مارکیٹ برابر پہ جا رہے ہیں اور یہ فائنل راؤنڈ ہے بودھ تک انشاءاللہ فیصل ہو جائے گا پالیسی انونسمنٹ ہو جائے گی پاکستان میں ہمیشہ الٹی گنگا بیٹھی ہے سٹاک میں تو بہت مضبوط ہو رہا ہے سول ماہ پاکستان نمبر پہ ہے پاکستان جس نے سو ارب ڈالر سے کیپٹیل بڑھا ہے یہ بھی بہت بڑا باؤنٹ ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کو باس کچھ نہیں ہے ان کے لئے یہ آئین ہے ستر کا کروچر لیول اس کو توڑنا بڑا ضروری ہے تین دفعہ اس لیول سے مارکیٹ یو ٹن مار چکی ہے اور انشاءاللہ اس دفعہ یو ٹن نہیں مارنے دیں گے کورڈ ہماری پونے تین ارب ڈالر ہے ایکسچینج امنی نے اس میں نے کوئی پینتیس کروڑ ڈالر تھی ساڑھے پانچ ارب ڈالر اپنے اپنے مسائل سے پاکستان نے کی کمیشن نے جو الیکشن کے انوسمنٹ کی ہے یہ بہت بڑی خوشکبری ہے اس سے سٹاک میں بھی بڑا اثر پر ہے باہر کے سیسی استقامی معاشی استقام کام ہوتا ہے انڈیا اس وقت چاہ رہے گا اخوانستان پاکستان مقالص فہمیہ کر کے ان کو جنگ میں دھکیلا جائے تو ہم نے بڑے تدبر اور عمل سے کام لےنا ہے دیلی پانچ دس ہزار آدمی بھی جاتے ہیں تو ان کی ڈیمانڈ تو رہے گی تو اگر ہزار ڈالر بھی رہے کے جاتے ہیں جو ان کا قانونی حق ہے تو وہ بھی پانچ دس ملین ڈالر ہمارے چلے جاتے ہیں ہم اپنے روپے میں انویسمنٹ کریں تو ہمارا روپے بھی مضبوط ہوگا اسلام علیکم کیپیٹل ٹی وی سے میں ہوں آپ کا مزبان سید نوید امیر گزشتہ چند ماہ سے پاکستانی معیشت مضبط سمت میں گامزن ہے آج بھی پاکستان سٹاک مارکٹ میں چھپن ہزار کی بلند ترین سطح دیکھی گئی ہے لیکن گزشتہ ایک ماہ سے جہاں سٹاک مارکٹ میں مضبط رجحان دیکھنے میں آ رہا ہے تو دوسری جانب ڈالر کی قیمت پہ بھی منفی اثر پڑ رہا ہے اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان فورین ایکسینج کمپنی کے پریزیڈنٹ ملک بوستان صاحب سر بتائیے کا کون سے ایسے عوامل اور اناثر ہیں جو ایک طرف پاکستان سٹاکس چینج میں مضبط دیکھنے میں آ رہی ہے چیزیں لیکن دوسری جانب ڈالر کے اوپر جو نیگٹیف ایمپیکٹ آ رہا ہے یہ بلکل بجاہ فرمیا ہے پاکستان میں عامل جو اکنامک کے رول ہیں اس کے مطابق اگر سٹاک بڑھتا ہے تو رپیہ مضبوط ہوتا ہے اور ڈالر کا ریٹ گرتا ہے لیکن پاکستان میں ہمیشہ الٹی گنگا بیٹی ہے حالانکہ یہ ہونا تو یہ جیسے ڈالر بھی ساتھ ساتھ جو ہے وہ گرنے چاہیے رپیہ مضبوط ہونا چاہیے سٹاک میں تو بہت مضبوط ہو رہا ہے لیکن ڈالر میں ویک ہو رہا ہے ساتھ ساتھ تو اس کی بنیادی وجہ سٹاک بڑھنے کی میں پہلے ناظرین کو بتا دوں کہ پاکستان نے پہلی دفعہ یہ ساون ویلتھ فنڈ ہوتا ہے جو کہ قیم کی ہے سو ارب ڈالر سے یہ بہت بڑا باؤنٹ ہے اور پاکستان ان اکامل کنٹری میں شامل ہو چکا ہے جو کہ ساون فنڈ سے انٹرلیشنل اپنی ٹریڈ کر رہے ہیں اور اپنے شیئر بیچ رہے ہیں اور دوسرا سولوہ پاکستان نمبر پہ ہے پاکستان جس نے سو ارب ڈالر سے کیپٹیل بنایا ہے یہ بھی بہت بڑا باؤنٹ ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کے باس کچھ نہیں ہے ان کے لئے یہ آئین ہے تو اس کی وجہ سے جب سے یہ فنڈ قیم گئے کیپٹیل گورنمنٹ نے انونس کی ہے اس کے دن کے بعد دیکھیں جو ہے کیپٹیل جو ہے پاکستان کا سٹاک میں بڑی رہے دن پا دن نئے آئی بنا رہے ہیں اور یہ پاکستان کے لئے بڑی خوش خبری ہے ابھی تو ہمارا جو اپنا انویسٹر ہے وہ بائنگ کر رہے ہیں آپ دیکھیں کچھ دنوں میں انٹرنیشنل انویسٹر بھی اس میں جب آئے گا تو ڈالر کا ریڈ بھی گرے گا اور ڈالر کا ریڈ بندی کی وجہ وہ ہے کیونکہ پچھلے بینے ستمبر میں ڈالر جو ہے تین سو آٹھ سے ان پورٹروں نے کھولنا بند کر دی تھی انہیں پتہ تھا ڈالر گر رہے ہیں اور سب کو پتہ کہ دو سو پچاس تک جائے گا اور دو سو ستر کے بعد جو ہے اس سے پہلی لوگوں نے بائنگ شروع کر دی اور جو ہے ورنہ یہ اس نے دو سو پچاس تک جلا جانا تھا ہے اب ان کی بائنگ ہے جو ہی ختم ہوئے گی اس کے بعد ڈالر کی ڈیمارڈ آٹومیٹک ختم ہو گئی اس کے بعد آئیے میں ایک وقت بھی آیا ہو گیا جنہیں نے یہ پاکستان گورنمنٹ کے ساتھ مائد آئے گیا کہ آپ ڈیمارڈ سپلائی پر متاخلت نہیں کریں گے اور جو ہے انٹر بینک کا اور پری مارکیٹ کا فرق نیرو ہونا چاہیے ایک پرسن سے زیادہ ہونے نہیں چاہیے تو وہ پاکستانی اچیپ کر لیا ہے ایک وقت میں تیس روپے کا فرق تھا آج اللہ کا شکر ہے وہ ہی انٹر بینک اور پری مارکیٹ برابر پہ جا رہے ہیں اور یہ فائنل راؤنڈ ہے بودھ تک انشاءاللہ فیصل ہو جائے گا پالیسی انونسمنٹ ہو جائے گی جو ایک اتر کروڑ ڈالر پاکستان کو ملنے ہیں یہ اگر انونس ہو جاتے ہیں جیسے حکومت نے اتمنان کا اظہار کیا اور آئیے میں نے کہا ہے کہ ہمارے تمام ٹارگٹ اچیو ہو فائننسن کے تو وہ بھی حکومت نے کہا ہے کہ ہم انشاءاللہ بہت جلد اس کو بھی جو انونسمنٹ کر دیں گے تو اس کے بعد جب یہ فانڈ جب ریلیز ہوئیں گے تو آپ دیکھیں کہ ڈالر کا ریٹ دوبارہ کرنا شروع ہوں گا ساون ویلتھ فانڈ جو کام کی ہے اس میں بہت بڑی انویسمنٹ آنے والی ہے اس کو سپیشل انویسمنٹ کونسل کے تحت بھی بہت زیادی جو ہے دس عرب ڈالر کے جو گرین ری پاکستان نے سعودی آرامکو کو منقصہ لگانی تھی وہ بھی تمام شرائط ہے تو پاکستان اس پر سات پرسینٹ ڈوٹی کی رہ دی ہے اور بیس سال کے ٹیکس پری کر دی ہے اور چینہ کی جو کمپنی وہ اس کو بلٹ کرے گی وہ بھی اگری کر لی ہے پاکستان میں تمام شرائط مانگیاں آپ صرف انویسمنٹ کی دے رہا ہو سکتا ہے اگلے مینے ہو جائے یسی مینے میں ہو جائے تو یہ بھی بہت بڑا فانڈ پاکستان میں آنے ایک سو بارہ عرب ڈالر ہے جو کہ سپیشل انویسمنٹ کے تحت آنے سر یہ مجھے یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ اگلے ایک ماہ میں ڈالر کی جو اصل ویلیو ہے وہ کیا ہو سکتی ہے ابھی کیونکہ عام آدمی تک تو یہ بات جا نہیں سکتی کہ اصل وجہ کیا ہے پوزیٹیو انڈیکس جا رہا ہے لیکن نیگٹیو امپیکٹ آ رہا ہے تو کتنا آپ دیکھتے ہیں پچھلے دنوں آپ نے ایک پیش گوئی کی تھی کہ ڈالر کی جو ویلیو ہے دو سو پچاس تک آئے گی تو اب آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ڈالر کی کتنی ویلیو ہو سکتی ہے دیکھو میں نے جب بھی دو سو پچاس کے الفاظ کے ساتھ یہ دو سو ستر کا کروشیر لیول ہے اس کو توڑنا بڑا ضروری ہے تین دفعہ اس لیول سے مارکیٹ یو ٹان مار چکی ہے اور انشاءاللہ اس دفعہ یو ٹان نہیں مارنے دیں گے ہماری پوری کوشش یہ گئے یہ ڈیمانڈ جب پوری ہوئے جو کہ ایمپورٹر نے اپنی لیٹائر نہیں کی تھی ان کی اوپننگ ہے اور دسمبر کلوزنگ بھی ہے اور ایک اور بات بھی میں ناظرین کو بتاتا چلیں اس وقت جو کہ فارن انویسٹر تھا جن کے ڈیویڈ اوٹ فنڈ ادھر پڑے تھے وہ اکومد نہیں دے رہی تھی بین لگایا ہوا تھا اس کے اوپر ان کو بھی فری ہینڈ دے دیا اپنا سارے فنڈ لے جائیں اس کے نتیجہ ہے کہ ایف ڈی ای میں اس میں نے ریکارڈ یعنی بائیس پرسنٹ اضافہ ہو گئے تو یہ بھی ہے آپ کے دیکھے ہماری ڈائی ارب ڈالر پہ چلی گئی ہے ایمپورٹ ایکسپورٹ ہماری پونے تین ارب ڈالر ہے ایک چار ارب اسی کروڑ ڈالر ہے تو یہ اس وقت ستر کروڑ ڈالر پلس میں ہے پاکستان تو یہ اللہ کرے یہ فنڈ بھی نہیں بھی ملتے تھے اللہ اس طرح ایکسپورٹ ہماری جو ہے برقرار رہتی ہے برکر ریوینس بڑھتی ہے کیونکہ بڑے پہمانے میں لوگ باہر جا رہے ہیں تو ایک ارب ڈالر میں ہمیں امید ہے کہ ہر مینے ہم بچا سکتے ہیں تو بہر ارب ڈالر کا یہ بھی ٹارگر ہے جو جو گورنمنٹ اگر اچھیو کر لیتی ہے تو پھر باہ سے ہمیں قرضے لینے کی ضرورت بھی نہیں پڑ سکتی اچھا سیر یہ مجھے بتائیے گا یہ تو آپ نے اس چیز پہ گہری نظر ڈالی ہے کہ کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے سارا ہو رہا ہے لیکن ایک تو جو غیر قانونی مقیم باشندوں کا انخلہ تھا پچھلے ماہ سے سٹارٹ ہوئے اور دوسری جانب ایک پولٹیکل چینج آیا ہے پاکستان کی سیاست میں آپ کیا سمجھتے ہیں یہ دونوں عوامل جو ہے اس پہ اثر انداز تو نہیں ہو رہے ہیں دیکھو دونوں بالکل ہو رہے ہیں دیکھو اس وقت ال الیکشن کمیشن نے جو الیکشن کے انونسمنٹ کی ہے یہ بہت بڑی خوشکبری ہے اس سے سٹاک بھی بڑا اثر پر ہے باہر کے سیسی استقامی معاشی استقام کام ہوتا ہے تو یہ بہت بڑی اچھی خبر تھی جہاں تھا وہان بھائیوں کا تعلق ہے اس میں جو ہے میں سمجھتا ہوں اکومت کو جو ہے جو یہ بہت اچھا فیصلی ہے جو ہولڈنگ بنا دیں گے کیمپ بنا دیں گے جہاں لوگوں کو رکھا جا رہا ہے اور یہ جو رکا تھا کہ جیلوں میں بیجیں گے تو یہ پاکستان کی ریپیٹیشن بہتر ہی ہے لیکن میں سمجھتے ہوں اکومت سے میں رکیسٹ کروں گا جو انڈیا اس وقت چاہ رہے گا اخوانستان پاکستان مقال سوہمیہ کر کے ان کو جنگ میں دھکیلا جائے تو ہم نے بڑے تدبر اور عمل سے کام لینا ہے ان کے سازش کا شکار نہیں ان کو شکار کرنے تو میں سمجھتے ہوں اخوان بھائیوں سے میں رکیسٹ کریں گے چالی سال ہم آپ کے خدمت کی ہے پاکستان نے آپ کو ہر طرح کی فیصلیٹ کی ہے تو آپ بھی جو ہے دنیا کو میسج دیں کہ ہم ب� بانتے اور وہ اچھے مہمان تھے جو چار جگہ بلیک شیپ ہوتی ہیں گندے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں اور لوگ باہر ایجنسی ہیں راہ خاص اور بیس میں شروع پاکستان بننے کے وقت سے کام کر رہی ہے پاکستان کو افخانستان کو لڑانے کی تو ہمیں اس کو سازش کا شکار نہیں ہونا جو لوگ کیمپوں میں آکومت سے میں رکیسٹ کریں گے چھے مینے کا ان کو ریجسٹر کر کے بھلے اگر وقتی طور پر نہیں بھیج سکتے یا کوئی پرابلم آ رہی ہے انہیں ٹائم دیا جائے تاکہ چھے مینے بعد وہ آرام سے جا سکے تو زیرہ جو آپ نے بات کی ہے وہ جب واپس جا رہے ہیں جو ان کی جمع پونجی ہے اس کا زیرہ اپارن ایک چینج لے کے جائیں گے وہ بھی ڈیمانڈ رہے گی جب تک وہ جا رہے ہوں گے تو ڈیلی پانچ دس ہزار آدمی بھی جاتے ہیں تو ان کی ڈیمانڈ تو رہے گی تو اگر ہزار ڈالر بھی وہ لے کے جاتے ہیں جو ان کا آہ قانونی حق ہے تو وہ بھی پانچ دس ملین ڈالر ہمارے چلے جاتے ہیں ادھر آخر میں مجھ سی تین میں نے کہا گیا ریل ویلی ہماری دو سو چل گئے دیکھو آپ کو ریجن میں دیکھیں انڈیا کا جو ہے اٹی ٹو ہے بنگلہ دیش نانٹی فائی بھی ہے اخوانستان ایک سو چار سے کم ہو گیا ڈالر اس کا سکسٹی ایٹ پہ آ گیا تو ہمیں ہم نے کون سا گناہ گیا ہمارا گناہ یہ ہم اپنے روپے میں انویسٹمنٹ نہیں کرتے ہم سارے کا اگر ہم اپنے روپے میں انویسٹمنٹ کریں تو ہمارا روپے بھی مضبوط ہوگا مضبوط روپے بھی م ضبوط پاکستان کی علامت ہے سر کتنی آپ دیکھ رہے ہیں کوئی ایک ویلیو بتانا چاہیں گے دیکھو یہ زیادہ زیادہ بھی جو ڈیمانڈ ہے یہ بہت زیادہ کئی تین سو سے کم ہی ہوگی اس سے زیادہ نہیں جائے گا اور اس کے بعد یہ فنڈ میں نے بتایا آنے ہے جس میں یہ انویسٹمنٹ ہوگی اور فنڈ آنا شروع ہوں گی پہلی کیزارہ ڈالر پہلے پچپنے روپے گر ہے اور اس دفعہ صرف زیادہ گر سکتا ہے جی بالکل ہمارے ساتھ موجود تھے پاکستان فارن ایکسچینج کمیشن کے چیئرمن ملک بوستان صاحب جن کا کہنا تھا کہ جو ڈالر کا ابھی نیگیٹیو ایمپیکٹ پڑھ رہا ہے یہ ایک آرزی ہے جبکہ آئی ایم ایف کی شرائط کے جو معاملات ابھی چل رہے ہیں اس کے فائنل راؤنڈ کے بعد جو ہے اس کا مضبط اثر پاکستانی معیشت میں بھی دیکھنے میں آئے گا کیمرمنٹ شاہید علی اور اپنے مضبان سید نوید امیر کو دی دیئے کا اجازت اللہ حافظ